اعجاز احمد صاحب کا گیان بافی مسجد کے بارے میں کچھ بتائیں حقیقت کیا ہے دیکھئے جو چیزیں کورٹ میں زیرے سوا ہیں ان چیزوں پر میں تفسرہ نہیں کرتا معاملہ کورٹ میں ہے جو مسجد ہے رب کائنات کی رضا مندی کے لیے تعمیر کی گئی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو جیسا کہ بابری مسجد تھی یا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو مسجدیں ہیں جہاں مسجد تعمیر کر دی گئی قیامت تک اس مسجد کی سرزمین مسجد ہے مسلمان اس سے کسی بھی صورت میں تنازل نہیں کر سکتا لیکن مشکل ہماری کیا ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ مسجدیں تو ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن مسجدوں کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جو اس کو مسلمان آباد کرتے ہیں لیکن غلط طریقے پر آباد کرتے ہیں مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جانا چاہیے تو مسجدوں میں تقلید شخصی کی دعوت دی جاتی ہے اور مسجدیں عام طور سے ویران پڑی رہتی ہیں آپ صلات فجر میں مسلم محلوں کی مسجدوں کا جائزہ لے لیں مسجدیں آج بھی ویران ہیں اور کسی عالم دین نے بہت خوب بات کہی ہے کہ ہمارے اندر بڑی تڑپ اور بیچینی ہے کہ ہم مسجد اقصہ میں جا کر کے نماز ادا کریں لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم محلے کی مسجد میں جا کر کے پنج وقتہ نمازیں باجمعات ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی محلے کی مسجد تو ہم سے آباد نہیں ہوتی اور ہم دنیا کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ ہم مسجد اقصہ میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اگر عزت و وقار چاہیے اور اللہ رب العالمین کا تعاون نصرت اور مدد چاہیے تو ہم کو سب سے پہلے دین کی جانب روجو کرنا ہوگا گیان وافی مسجد بھی ان مسجدوں میں سے ہے جس پر نزا کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اختیار میں جب تک وہ مسجدیں تھیں جب تک مسلمانوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہماری اوقات دکھائی ہے کہ تم اگر مسجدوں کے ساتھ بے وفائی کروگے تو تم سے دھیرے دھیرے ایسے ہی مسجدیں چھلتی چلی جائیں گی اللہ رب العالمین ہم کو مسجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے